جمع کشمیر لڈاک سے نکالا گیا زلہ اسپطال منڈی میں انہیں بھرتی کرایا گیا جہاں ستائیس مریضوں کی حالت استھر بنی ہوئی ہے جو مریض شدید طور پر زخمی تھے انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے جب موشفٹ کیا گیا اس حادثے میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے حادثے کی وجہ اوورلوڈنگ اور سڑک کا خراب ہونا بتایا گیا ہے ایسے میں عام لوگوں نے سرکار سے اس میں دخل دینے کی مانگ کی ہے کہنا چاہتی ہوں آپ نے گورنمنٹ سے بھی ہی یہاں روڈوں کی حالت بہت خراب ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے کہ پوری دنیا خالی ہوتے جاری ہے یہاں امرجنسی کے لیے ایمولینس ہے جو گاڑیاں وہ یہاں ریزرب ہونا چاہیے تھا ایک ایمولینس کیا گارے گا جو کتنے زخمی لوگوں کو ساٹھ سے مجھے لگتا جیادہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی کٹرول بھی ہونی چاہیے گاڑی میں وہی سواری جتنے گاڑی الوٹ ہے پوری دنیا خالی ہو چکی تو جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت پریشانی آئی کچھ لوگ آتے ہی گا ہوسپٹل میں دیکھ ہوئے ہو سکتا اگر گاڑیاں عمل انس ہوتے تھے کہیں کہیں پہنچا دیتے تھے گاڑی جو ہے وہ براری سابجیاں سے پہنچ کی طرف آ رہی تھی اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ٹوینٹی ایٹ لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں اس میں ٹوینٹی ایٹ میں سے ایک ہمارے پر سب ڈسٹک آسپٹل منڈی میں ہے اور باقی ٹوینٹی سیون کو فرسٹ ایٹ دے کر ہم نے یہاں سے ڈسٹک آسپٹل انچ میں ریفر کر دیا ہے فردر جو وہاں سے مزید انجرڈ ہیں جو زیادہ سیریس ہیں ان کے لیے ہیلیکپٹر کی ریکوزیشن ہو گئی ہے اور جلدی سے جلدی ان کو ریفر کر کے جمعور بیجا جا رہا ہے بھائی ایر اور اس کے علاوہ گیارہ ہماری ڈسٹ ہو گئی ہیں اس میں ساتھ جو ہیں وہ میل ہیں اور چار فی میل ہیں وہی پنچ حاصے کو لے کا جب مکشمیر کے ایل جی منو سنہا نے بھی تازیت کا اظہار کیا ہے پنچ میں ہوئے حاصے پر منو سنہا نے دو منٹ کا مون رکھا اور تحصیل منڈی میں سبزیہ حاصے میں مارے گئے لوگوں کے لیے غم کا اظہار کیا انہوں نے حالات کا جائزہ بھی لیا اور مرنے والوں کے اہلے خانہ کے لیے پانچ لاکھ کے معافضے کا اعلان کیا ساتھ ہی گھائلوں کے پریوار والوں کو ایک ایک لاکھ روپے معافضہ دینے کا بھی اعلان کیا کچھ لوگوں کی قسمی موت ہو گئی ہے اب وہ موت کا کوئی معاوجہ ہوتا نہیں ہے ہم سب لوگوں کی سمویدنا ہے ان پریواروں سے کرتی جو لوگ دیونگت ہوئے ہیں اس ورح ان کی آتما تو سانتی دے لیکن پرساسنک جیم میدانی کے ناتے جن لوگوں کی بھی دوخت موت ہوئی ہے چلیے بڑھتے آگے ہندوستانی نوسینہ نے تیتیس سال کے بعد ان سی سی کیڈٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے مانسبل جھیل کو رینوویٹ کیا تیتیس سال کے بعد ان سی سی کیڈٹس کو ٹریننگ کرانے کے لیے سینٹرل کشمیر کے گاندربلزلے میں مانسبل جھیل میں ٹریننگ ایریے کو رینوویٹ کیا گیا نسی سی گروپ شریننگر کے گروپ کمانڈر برگیڈیر کے ایس کلسی نے بتایا کہ کیمپ میں جمہو کشمیر کے کالجوں کی لڑکیوں سا ہت لگ بھگ سو نسی سی کیڈٹس حصہ لیں گے انیس سو نبے کی دہائی میں اکروواد کی شروعات کے دوران اس علاقے میں ٹریننگ کو روک دیا گیا تھا آج ہم یہاں مانسبل لیک پر ہیں اور تھرٹی تھری یئرز کے گیپ کے بعد نسی سی گروپ ہیڈکورٹس شریننگر اور ون جے این کے نسی سی بیڈالین نیبل یونٹ آج یہاں ایک ٹریننگ کیمپ شروع کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نسی سی کشمیر ویلی میں 1965 سے کام کر رہے ہیں نیبل ٹریننگ کے لیے مانسبل اور ڈل لیک کے کنارے ہم لوگ ٹریننگ کیا کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سیکیورٹی سیچویشن کی وجہ سے ہمیں اپنا ٹریننگ ایریہ یہاں بند کر کے جمہو مانسر لیک میں جانا پڑا پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ اور سیکیورٹی فورسز کی انیشیٹیو سے یہاں کی سیکیورٹی سیچویشن اب اس قدر مضبوط اور اچھی ہو گئی ہے کہ آج ہم نے یہ مانسبل لیک کا ٹریننگ ایریہ دوبارہ سٹارٹ کیا ہے یوں تو گھاٹی میں کسانوں کو ان کی فصل کے واجب دام نہیں مل رہے ہیں تو دوسری طرف نیشنل ہائیوے چوالیس پر پھلوں سے بھرے ہوئے ٹرک ابھی بھی جام میں فسے ہیں ایسے میں کسانوں کی مشکل بڑھ رہی ہے کسانوں کا الزام ہے کہ سرکشہ ایجنسیوں کے ذریعے کئی گھنٹوں تک اثر پڑ رہا ہے شوفیا کے فروٹس گروسری ایسوسییشن کے ادھیاکش میر محمد امین نے کہا ہے کہ نیشنل ہائیوے چوالیس پر پھلوں سے لدے ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بھاری جام بھی لگتا ہے مارکٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہے ڈاؤن کیوں ہے ایکچوالی جو ہمارا جو روڈ ہے نیشنل ہائیوے وہ وان میں جا رہا ہے اور اس کے کارن کے وجہ سے یہ جو گاڑیوں کو دو دو تین تین دن لگ رہا ہے رستے میں ہی یہ جب مال باہر پہنچ رہا ہے یہ ایک دم یہ تو فلو پہنچ رہا ہے باہر جب سارا مال رستے میں یہ رک جاتا ہے باہر کی منڈیوں میں فلو پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مارکٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کشمیر کے جو ہم لوگ ہیں ہم سرکار سے ایک ہی پورزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لئے ہمیں راستہ کی آواز جاہی کو اس میں خالل نہ ڈالا جائے اس کو نہ رکائے جائے دیکھیں آج پچھلے پانچ دنوں سے بلکل ہماری گاڑیاں مہاں کاجی گنٹ میں رکی پڑی ہیں اچھا ان میں جو ناک ہیں کچھ گران بھی ہے کچھ پیسے تو ہے یہ پیریشیول آئیٹم پانچ دنوں سے وہاں دوب میں وہ گاڑیاں پڑی ہیں جب وہ اب یہ پانچ دن کے بعد مختلف منڈیو میں جائے گا بے ایک وقت یہ سارا آپ مان لیجے گاڑیو کا ایک کاروان منڈیو میں پہنچ جائے گا تو وہاں آٹومیٹکلی اور بھی بازار ڈاؤن ہو جائے گا بڑھتے آگے کشمیری زبان کو فروغ دینے کے لحاظ سے ہندوارہ میں ایک اسٹیٹیوٹ میں پروگرام کا انقاد کیا گیا سرکاری ڈگری کالیج ہندوارہ کے تعاون سے انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ لٹریچر جمہ کشمیر اور تحریک عدب جمہ کشمیر کے ذریعے ڈگری کالیج ہندوارہ میں ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا اس پروگرام کا مقصد کشمیری زبان کو اہمیت دینا تھا اس پروگرام میں شائر رائٹر اور کولم نگار موجود رہے ہم دینا تھا ہم دینا چاہتر ہے ہم دینا چاہتر ہے ہم دینا چاہتر ہے حالا موزو اس کے ساتھ زبانو ادرس خوادین محمد جاتمز بارد ادرس خوادین اشارکتر خاص کریم جالجی کتالیب آتشو مدر کے لیس امد بلائید تقور حالوز خاچاکش برید اتا جون پرسمنز سابود کی سیشنز جون پرسمنز محبیل مقالات جاتمز کور مقال اخور مغز مقال راکی آوالی سایبان بڑھتے آگے تیس سال کے بعد کشمیر گھاٹی میں سینما کی واپسی ہو رہی ہے شری نگر میں ایک ملٹی پلیکس کھلنے جا رہا ہے کشمیر کے نوجوانوں کو منورنجن دینے کے لیے شری نگر شہر میں پہلا ملٹی پلیکس کھل رہا ہے اس علاقے میں آتنگواد کی جڑے جمنے کے بعد نبے کے دور کی شروعات میں گھاٹی سے سینما ہال بند ہو گئے تھے اس وقت کشمیر میں لگ بھگ پندرہ سینما ہال تھے لیکن آتنگوادیوں نے ان سبھی کو جبرن بند کروا دیا تھا شری نگر کے شپورہ علاقے میں ملٹی پلیکس میں تین سکرین اور لگ بھگ پانسو بیس لوگوں کے بیٹنے کی کیپسٹی کے ساتھ یہ ملٹی پلیکس شروع ہو رہا ہے عمارت کسی بھی ملٹی پلیکس کی طرح بنائی گئی ہے لیکن اس میں کشمیر کا فیل ہے ملٹی پلیکس کو ستمبر میں آوام کے لیے کھول دیا جائے گا اور موی اور موی اوک جائے گئے جائے گئے کہ وہ م decipher بھی لئے اور حیرت کہ کسی پر لئے کھول ہے اور امید سے کھولا ہوا برا چیزیں ہمارے جائے گئے ہمارے گیاں ہمارے گئے و ہمارے گیاں دولوی موسک проблема ہمارے گئے جائے گئے وہ وہ جوہے سوڑ ہوئے کھولا کھولا جویے کھولا اور وہ کیو جو سببا لیے فلال اس بلوٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے تہذیب ٹی وی کے ساتھ